اگر پانچ سے چار ودائک جیت جاتے ہیں ادر سے رین اندیف سنگھ سرجے والا کے پانچ سے چار ودائک جیت جاتے ہیں تو آپس میں ہی کئی گھڑ بندھن کی سرکات نظر نہیں آئے گی کون اور اس قدر بکھے مندری کون ہوگا پی جی پی میں جانے کے بعد سارے دول جاتے ہیں ایسی کون سی واسنگ مسین ہے بھی جی پی کے پاس جس کے اندر جتنا بھی برسٹہ جائے نیتا ہوتا 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 پی جلال جی آرنے والے نہیں ہیں اس کا جواب تو یہ یہ کہ ابھی تو لے سرکتہ رہے ہیں پر لے میں اٹھ کے چناؤں میں لوہارو سے آپ ٹکٹ کی ٹکٹ ایک کو ملے گی جس کو ملے گی اس کا ساتھ دیں گے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی راضیتی کرتا ہے تو وہ کہی نا کہ ٹکٹ کا اچھو ضرور ہوتا ہے یہ سپسٹھی بات ہے چاہے کوئی کہے چاہے نہ کہیں لیکن میں بڑا سپسٹھ بولتا ہوں ہر انسان کی اچھا ہوتے ہیں کہ مجھے ٹکٹ ملے اور میں چناؤں لڑوں اور جیت کے بھی دانسوا میں جاؤں گا اپنے لوگوں کے آواد ہو سومبر جی ہے ابھی بھی میدان میں ایسے لگتا ہے کہ کس طریقے سے ٹکٹ کا کھیل جو ہے وہ لوہارو کے اندر ہوگا مقصد میں رہے تھا کہ جو لڑائی کسانوں کے لیے یوہ کے لیے عام آدمی کے لیے ہمیں لڑنی چاہیے تھے وہ مجھے لگتا تھا کہ اس میں انہوں میں رہ کر وہ لڑائی لڑنے میں ہم سکس ہم نہیں یہ بھی اگر ہمارے کسانی دکھی ہے کسانی سڑکوں پر بیٹھے ہیں تو ہمیں کیا حق بڑھتا ہے کہ ہم جیلہ پاسد کاردمہ کانڈ ہوا تھا اس میں بھی میرے پتا جی نے جیل کٹی ہے کسانوں کے لیے اس کے بعد منڈیالی کانڈ ہوا تو دوستو ہمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ابھی فیلال لوہارو چہتر کے اندر موجود ہیں لوہارو چہتر کے گاگڑواس گاؤں کو سب جانتے ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیلال نریندر راز گاگڑواس جنہیں فیلال ہریانہ کانگریس کا پردیس پرواکتہ بنائے گیا ہے ان سے خاص بات چیت کرتے ہیں کیونکہ دو مہینے بعد ہریانہ کے اندر چناؤ ہونے والے ہیں بڑی سیاست گرمیاں جو ہیں وہ بہت ہے حضر تیج ہو چکی ہیں تب سے پہلے نریندر جی نمسکار آپ کے درستوں کو بھی اندر ہے بہت بہت نمسکار سب سے پہلے سروات کرتے ہیں سب سے بڑی جو آپ کو ہریانہ کے اندر ایک کمان ملی ہے پردیس پرواکتہ کی پردیس پرواکتہ کا پدھ جو اپنے آپ میں ایک بڑا ہے کیسے یہاں سے سروات ہوئی ہے پہلے پیچھے کی بات کریں گے لیکن سب سے بڑی جمعہ داری آپ کو دی گئی ہے کانگریس میں آنے پر اس کے بارے میں تھوڑا ہم بات سکتا دیکھیں کانگریس پارٹی کا اللہ کمان کا بہت دنیوادی ہوں میں بہت آباری ہوں اور وشیش کر میں آج بڑے بھائی اور ہریانہ پردیس کے جو لاکھوں دنوں کی دھڑکن ہے آج میں ان کا بڑا آباری ہوں کہ انہوں نے اور کانگریس ادھے بان جی نے چودری گوپے در سنگھ ہڈڈا جی نے اللہ کمان نے جو مجھے ذمہ دی ہے اس کے لیے میں ان سب کا آبار پرکٹ کرتا ہوں اور پرواکتہ بنا جانے کے بعد پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں کانگریس میں ہوں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ کانگریس میرے اندر ہے تو کہیں نا کہ اس چیز کا اچھا نوبہ ہوتا ہے اور اچھا موقع بھی ملتا ہے پارٹی کی ایک اچھے پلیٹ فورم کے اوپر کام کرنے کا تو بہت اچھا لگتا ہے جیسے بھی کوئی بھی نیتا ہے پارٹی بدلتا ہے اپنے آپ میں دیکھو جو زنون دھوڑنا ہو جاتا ہے کر کے بھی دکھانا پڑتا ہے جب دوسری پارٹی کے اندر جاتے ہیں اس سے پہلے آپ اندروں کے اندر تھے اور آپ کی راجنیتی کی بات کروں تو ہم نے جہاں تک دیکھا ہے دوہزار سوڑا کے اندر ایک بڑا ٹف مقابلہ جو ہے جلہ پریشت کا جو فلاہب میدان میں آئے تھے تو تھوڑا سا ہم پیچھے کی بات کرنا ہے آپ کی راجنیتی کیریئر کی کب آپ نے شروعات کی تھی کیسے قدم رکھا آپ نے رادری تک ہے دیکھیں میرا جو پہلا چناؤ تھا وہ دوہزار سوڑے میں جلہ پریشت کا چناؤ تھا اور جب جلہ پریشت کا چناؤ لڑا تو چناؤ میں تو میں نیا نیا تھا لیکن میں انہوں کے پارٹی کے اس ٹائم پہ یو آگے کافی پدو پر کام کر رہا تھا پردیش کا ماسچی بھی تھا میں ہریانہ کا پرباری بھی رہا ہوں انہوں کا پورے یوز کا تو بعد میں مجھے مکہ ملہ جلہ پریشت کا چناؤ لڑنے کا تو یہاں پر نیورتمند اس ٹائم پہ سری رازویل فرٹیہ جلہ پر مک تھے تو اور بھی دو تین کنڈیڈیٹ تھے اچھے سارے اچھے کنڈیڈیٹ تھے اور کافی ٹپ مقابلہ تھا لیکن اس ٹپ مقابلے میں جو جنتا نے مجھے آشروات دیا اور جو جیت مجھے جنتا نے دی اس کے لیے میں لوگوں چیتر کی جنتاگار ہمیشہ آباری رہوں گا کیونکہ میرا پہلا ایلیکشن تھا اور پہلے ایلیکشن میں اتنا ٹپ مقابلے میں جیت پانا ایک میرے لیے بہت بڑی چناؤتی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ اس سناؤ سے کہیں نہ کہیں راجمیتی میں میرا جو پہلا قدم رہا وہ اچھا رہا مطلب ایک یوہ ہونے کے ناتے یوہوں کی تیم آج کے راجمیتک بھویسے کو بدلنے میں کارگار صاحب بھی تو رہی جیسے آپ نے بتایا دوہزار سوڑا کا آپ کا پہلا سناؤ تھا اس کے اندر یوہوں کی فوج آپ کے ساتھ تھی جو بدلہ بھی اور آپ نے کمان بھی سمالی جلہ پر اچھتے آپ نے جیتا بھی سناؤ تھا پیچھے کے بھویسے کی بات کریں آپ کی پتا جی کی انیسو بانما سے پتا جی نے پہلا سناؤ لڑا تھا نائنٹی ون سے ہاں ہکارنوان سے تھوڑا سا بتائیں گے کہ پتا جی سے پہلے آپ کے دادا جی راجمیتی کے اندر تھے یا پھر پتا جی کی آئے دیکھیں میرے دادا جی تو ہمیشہ ایک ساماج ایک آدمی رہے ہیں انہوں نے چاہے وہ کنچائٹوں کا کام ہو گاؤں کے ساماج سندھارنے کے بات ہو انہوں نے کوئی راجمیتی میں نہیں دے میرے پتا جی درور راجمیتی بھی رہے انہوں نے الیکشن بھی لڑے اور سائد نائنٹی سکس کے اس پاس بہل چھتر سے جا کر اپنے چھتر سے دور پتاس کلومیٹر دور جا کر جلہ پارست بھی بڑے تھے اور اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا پتا جی پسلے چالیس سال سے تقریبا ساماج سیوا میں پہلے جب قادمہ کانڈ ہوا تھا اس میں بھی میرے پتا جی نے جیڑ کٹی ہے کسانوں کے لئے اس کے بعد منڈیا لیکنڈ ہوا تو جب بنچلال جی کے سرکار میں اس میں بھی انہوں نے جیڑ کٹی اس وقت میرے پتا جی بھی جیڑ میں تھے میرے دادا جی بھی جیڑ میں تھے مطلب سرو سے ہی جو ہے نا کسان آندولوں میں ساماج کاریوں میں سرو سے ہی پتا جی کے ایک روچی رہی ہے ساماج کے لئے کچھ کریں کسانوں کے لئے کریں کسانوں کی لڑائی جب ہوتی ہے تو کئی نا کئی ہر انسان کا فرض بڑھتا ہے کہ ہم اس ساتھ دے کیونکہ کسان ہی ہمارا پیٹ بڑھتا ہے پیچھے بھی جب کسان آندولوں بڑا آندولوں ہوا تھا دوزار بیس میں اس کسان آندولوں میں بھی پوری اریانہ میں جب میں اس سمیہ جلہ پریشت کا میمر تھا تو میں نے پوری اریانہ میں سب سے پہلے کسانوں کے سمدھر میں جلہ پریشت کے پد سے استحفہ دے دیا تھا یہ بھی اگر ہمارے کسانی دکھی ہیں کسانی سڑکوں پر بیٹھے ہیں تو ہمیں کیا حق بڑھتا ہے کہ ہم جلہ پریشت بن کے بیٹھے اور بھی کوئی پد لے کے بیٹھے چلو یہ تمہیں جلہ پریشت تھا میرے پاس اور کوئی پد بھی ہوتا تو بھی موز کو چھوڑ دیتا اور کسانوں کے بیچ میں آ کے بیٹھتا اور ویسا ہی میں نے کیا جلہ پریشت کا آج استحفہ دے کر ہوتا لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سمیں بیپکس میں سرکار تھی چاہیے ہم بی جے بی پارٹی کی بات کریں بیپکس میں کونگریس سرکار تھی انیلو پارٹی کا کوئی زیادہ مطلب دائی تو نہیں تھا صرف ایک سیڈ جو ہے ابیشن چوٹل نے جیتے تھی انہوں نے بھی اپنا جو ہے استحفہ دیا تھا اور آپ نے بھی استحفہ دیا تھا اس سے اس پارٹی کو اوبر بھی سکتی تھی کیونکہ کسانوں کے سمرتن کے اندر آپ لوگ آئے جلہ پریشت کی بات پہ رہے ہیں لیکن آپ نے پارٹی چھوڑ کر کہ پھر کانگریس کے اندر آئے یا آپ نے کس طریقے سے کانگریس میں آنے کا مقصد میں رہا تھا کہ جو لڑائی کسانوں کے لیے یوہ کے لیے عام آدمی کے لیے ہمیں لڑنی چاہیے تھی وہ مجھے لگتا تھا کہ اس میں انیلو میں رہ کر وہ لڑائی لڑنے میں ہم سکسم نہیں تھے اور اس وقت ہریانہ میں ایک دیپندر روڈا جی کے نام کا ایک ایسا چہرہ اوبر کر سامنے آ رہا تھا ایک یوٹھ آئیکن کے روپ میں اور میں انہیں بڑا پسند کرتا تھا دیپندر روڈا جی کو تو میں نے بھی یہ سوچا کہ کہینا کہی اگر دیپندر جی کے ہم ہاتھ مضبوط کریں گے تو وہ ہریانہ میں کسانوں کے سرکار لانے میں سکسم ہے اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ دیپندر روڈا جی کے ساتھ لڑائی لڑکے کہینا کہی ہریانہ میں کانگریس پارٹی کے سرکار لائے جا سکتی ہے جو کہ کسانوں کی گریب کی مزدور کی ویپاری کی ہر طبقے کی ایک پارٹی بنے جاتی کانگریس پارٹی اس لیے ہمارا یہ منبنا ہے کہ کہینا کہی دیپندر جی کے ساتھ لڑائی لڑکے ہم ہریانہ میں کانگریس کے سرکار لائیں گے اس لیے منبنا یا پھر ایسا لگ رہا تھا کہ کسان سنگٹھن ہیں وہ سرکار سے دکھی ہیں بہت سارے سنگٹھن جو ہو اس کسان سرکار سے لگاتا رہا دکھی نظر آ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ کانگریس کا جھکاؤ نظر آ رہا ہے اس لیے ہم نے پارٹی بدل لی یا پھر ہو سکتا ہے کہ لوہارو چہتر سے بہت سارے نیتا لوگ ہیں ابھی بھی میدان میں کنڈریندر راجعہ درواز کو یہاں سے ٹکٹ ملے گی امیلے بننے کا سپنا سا کرو جائے نہیں دیکھیں جب میں نے پارٹی جوائن کری تقریباً دو سال پہلے تو اس سمیہ میں یہ نہیں کہوں گا کتنا کانگریس کا کچھ بہت زیادہ ماحول تھا کیونکہ آدمپور وائل ایکشن تھا اور آدمپور وائل ایکشن میں ہم آرے تھے کانگریس آری تھے اس سے پہلے میں نے کانگریس جوائن کی تو کانگریس کا ماحول جرور آج بڑھا ہے کانگریس کا جو آج ماحول بڑھا ہے اس میں بھی سب سے بڑا جو دانما کو کہوں گا دیپندر اڑا جی گا پچھلے پانچ سال سے دیپندر اڑا جی کو آپ دیکھو لگا آتار چاہے وہ کسان آندولن رہا ہو چاہے مہیلا پہلوانوں کا آندولن رہا ہو چاہے کوئی ویعاپاریوں کی کوئی بات رہی ہو مطلب دیپندر اڑا جی نے پچھلے پانچ سال لگا آتار آتھک محنت کیے صوبہ دس وجہ سے لے کر رات کو دو دو بجے تک دیپندر اڑا جی پبلک میں رہتے ہیں اور جب ان کی یہ محنت جب سیرے سٹھنے لگی تب کہی نہ کہی کانگریس کا ماحول بڑھنے لگا آج جب لوگ ائر کنڈیسن کوٹھیوں میں بیٹھے تھے تب دیپندر اڑا جی دلی کی سٹکوں پر بیٹھے تھے تو ان کی محنت کا پلینام بھی یہ رہا کہ اب پیچھے پارلیامنٹ کا جو الیکشن ہوا اس میں آپ دیکھو پورے ڈیس میں کانگریس کا سب سے زیادہ ووٹ پرشنٹ اگر کہیں آئے تو وہ اریانہ میں آئے اور جو اریانہ میں کانگریس پیچھے جیرو پڑتی اور باجبہ کے دس کی دس سٹھیں تھی اب یہ بار کانگریس نے اتنا اچھا پردخشن کیا وہ پندر اڑا جی اور اڑا جی کے نیتردوں میں کہ کانگریس کی پانچ سٹھیں آئی ہیں دو تین سٹھیں آ رہی ہیں وہ بھی بہت چھوٹے ماردنسی آ رہی ہیں تو اس لیے آج ان کی مہنت کا پرینام ہمارے سامنے آیا ہے دیپندر جی کی اور یہ پرینام جو ہے اب کہیں نہ کہیں کانگریس کا ماہول ایسا بڑھ گیا کہ عام آدمی یہ ماننے لگا کہ ہریانہ میں آنے والے سرکار کانگریس سرکار ہوگی جس پرکار سے بات سٹھیں آپ نے لوگ سبح چناؤ تھی لوگ سبح چناؤ میں پانچ سٹھیں جو ہیں وہ بجی پی پارٹی نے جی تھی پانچ سٹھیں کانگریس پارٹی نے جی تھی ڈیپندر سنگھ ہودا جی نے آپ نے بتایا کہ لگاتاروم کی اثق پریاسوں سے ہریانہ کے اندر کانگریس اوبری ہے ہم وہاں چھوڑ کر کہ ہم ایک بار لوہارو میں آنے کی بات کریں چاہے ہم لوہارو کے اندر کانگریس پارٹی کے ایک دوہزار پانچ کی بات کریں تو کانگریس پارٹی سے یہاں سے کوئی بجائق نہیں بنا دوہزار نو کے اندر ان لولو سے بنا چودہ مینالو سے بنا اس کے بعد بھاجپا پارٹی سے یہاں سے بھی دلال جی کونگریس پارٹی سے لگا تار دن پر دن کوئی نیا نیتا آ رہا ہے اور اپنے لیے چاہے کوئی سیجا گھٹ کی بات کریں چاہے شرجے والا جی بات کریں ہودہ گھٹ کی بات کریں کونگریس پارٹی کے اندر گھٹبا جی چل رہی تھی جیسی وجہ سے جو لیڈر رہی ہیں توسام سے پیڈلٹین چودری انہوں نے پارٹی کو الویدہ کہہ دیا لوہارو کی بات کریں نریندر آج گھڑواز ٹکٹ کی دعویدہی ٹھوک رہے ہیں بہت سارے نیتا ہیں اپنے آپ میں تھاویدہی ٹھوک رہے ہیں آپی کے پریوار سے گھڑواز سے سومبر جی ہیں ابھی بھی میدان میں ہیں ایسے لگتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹکٹ کا کھیل جو ہے وہ لوہارو کے اندر ہوگا دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی راضیتی کرتا ہے تو وہ کہیں نا کہ ٹکٹ کا اچھو ضرور ہوتا ہے یہ سپسٹ ہی بات ہے چاہے کوئی کہے چاہے نہ کہے لیکن میں بڑا سپسٹ بولتا ہوں ہر انسان کی اچھا ہوتی ہے کہ مجھے ٹکٹ ملے اور میں چناؤ لڑوں اور جیت کے بھی دانسوا میں جاؤں اپنے لوگوں کی آواز اٹھاؤں لیکن ٹکٹ تو ایک کوئی ملنے ہوتی ہے پارٹی میں اور رہی بات چو دی سومبر سنگھ جی کہ وہ ہماری سینئر نیتا ہے پرانے نیتا ہے پچھلے پندرہ بیس سال تو وہ فیصلہ تو پارٹی کو کرنا ہے کہ وہ کس کو ٹکٹ دیتی ہے رہی بات میری ادھکار میرا نہیں ادھکار آپ کا بھی ہے کانگریس نے تو بلکی فارم عویدن لے رکھیں ابھی کتیس تاریخ تک عویدن چل دے گی آپ بھی کانگریس کی ٹکٹ ساتھتے ہو تو آپ فارم بھر سکتے ہو تو کوئی بھی بیکٹی جو رات نیتی کرتا ہے یا جو سماجی کاؤں ایسا لیتا ہے جس کی اچھا ہے تو وہ چناؤ لڑنے کی کوشش کے لیے اپنے ٹکٹ مانگنے کا اس کا عدیگار ہے وہ ٹکٹ مانگ سکتا ہے ٹکٹ مانگنا سب کا عدیگار ہے تو ہم بھی اس لائن میں کھڑے ہیں آگے کسمت کی بات ہوتی ہے آگے پارٹی کے بڑے نیتاؤں کی بات ہوتی ہے کہ وہ کس کو میدان میں چناؤ لڑانا چاہتے ہیں وہ فیصلہ تو پارٹی کا ہوگا لیکن جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا میں پارٹی کے فیصلے کے ساتھ ہوں ایک نیتا ہے جنہوں نے لگا تھا پانچ سال سے بہت سار اسکی میں چلا رہے ہیں اس کا کتنا فائدہ ہوگا کس نیتا کا آپ کی پارٹی سے سماؤں سے بھی نام سے دیکھیں وہ کوئی بھی آدمی اگر کوئی سماؤں سے بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہر آدمی کا جنم اس سماؤں میں وہ آئی چہتر میں وہ آئی زمین سے جڑا ہو آدمی ہے ہر آدمی کی جتنی احسیت ہوتی ہے وہ اتنی سماؤں سے بہتا ہے کسی کی ایشت زیادہ ہوتی ہے تو وہ زیادہ کر رہتا ہے کسی کی ایشت کم ہوتی ہے وہ کم کرتا ہے کرتے سب ہیں جو بھی کرتا ہے اس سے کئینا کی پارٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے سماؤں کو بھی فائدہ ہوتا ہے ہمارے بھائیچارے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اچھی بات ہے کوئی کر رہی ہے بہت اچھی بات کیا آج جو پروگرام الگ-لگ نظر آ رہے ہیں زیسے پکٹ ویترن ہو جائے گا یہ پروگرام ایک ہو جائیں گے بلکل آج الگ 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 نہیں آ رہے آج تو کام سب کا الگ الگ ہے میں میرے طریقے سے پارٹی مضبوط کر رہا ہوں تو اسو مبیر سنگھ جو اپنے طریقے سے کر رہے ہیں کوئی اور بھائی کر رہے ہیں وہ اپنے طریقے سے مضبوط کر رہے ہیں ہم سب لوگ کانگولیس پارٹی کو بوبیندر ہودا جی کو اور دپیندر ہودا جی کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں رہی بار ٹکٹ کی ٹکٹ ایک کو ملے گی جس کو ملے گی اس کا ساتھ دیں گے مدے کی بات کریں لوہارو کے اندر جی پی دلال جی پانچ سال سے جی پی پارٹی سے بیدائک ہے لوہارو ہلکے کے اندر پہلے کرسی منتری کا پت انہوں نے سبھالا ویت منتری کا بھی پت انہوں نے سبھالا ہے بتایا جاتا ہے کہ توہدری بنسلال جی کا جو سمیہ تھا نہرے انہوں نے نہروں کا جال بچھایا لیکن یہاں کے لوگوں کہنا ہے کہ نہروں کا جال بنسلال جی نے بچھایا تھے لیکن پانی رانے کا کام جو ہے وہ جی پی دلال جی نے کیا تھا لوہارو ہلکے کی فکار تبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی پی دلال جی کسی سے ہارنے والے نہیں ہیں کیا ایسے دیکھتے ہیں جی پی دلال جی کے کاریوں کو کیا ایسی کمیہ رہی ہیں جو نظر آتی ہیں کہ جی پی دلال جی نے ایسے کاری ادھر کی ہے ادھر نہیں کیا آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کوئی کہتے ہیں کہ جی پی دلال جی آرنے والے نہیں ہیں اس کا جواب تو یہ ہے کہ ابھی تو سارے ہیں پرلیمنٹ کی چناؤں میں لوگ اور اسے آپ بھی بی جی پی یہاں سے چناؤں لڑ رہی تھی اور جی پی دلال جی نے پوری طاقت لگا رکھتی تھی ایک انترویو کے مادم سنو نے قبولہ بھی ہے کہ کونگریس پارٹی کی بڑت لوہر حلقے سے ہاں تو وہ آج بڑت آئی ہے آگے بھی کنفرم ہے کہ آگے بھی آئے گی کیونکہ آج تو کہیں نہ کہیں موڈی رہرگاہ بھی جاتو تھا اب آریانہ کے چناؤں میں تو موڈی جی کی لہر تلے والے نہیں ہیں تو آج زبون کی یہ پوزیشن آٹھ ہزار سے آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ویدان سوامی سے ڈبل آ رہیں گے کم سے کم بیس ہزار سے آ رہیں گے دیکھ پر لازدی اور رائی بات بدوں کی پانی لینے کی آپ کو ودایق بنا رکھے اچھے ترگی جنتہ نے آپ کو منتری بنا رکھے وہ لوگوں نے آپ کو پہلے بنایا ہے اور بنایا ہے اس لیے کہ آپ کچھ کرو گے تو انہوں نے کوئی ایسا نہیں کیا لوگوں نے پانچ سالوں کو گندی بھی دے رکھی ہے کل کو کوئی بھی بناتا ہے اس کی جمعہ داری بناتی ہے پانی لانے کا روزگار دینے کا برشتر تار کو ختم کرنے کا اپرات کو ختم کرنے کا یہ کی نیتہ کی جمعہ داری ہے تو اس میں انہوں نے کوئی بہت بڑا ایسا کچھ نہیں کیا کہ وہ الگ سے کوئی کام کر دیا ٹھیک ہے انہوں نے جو کام اچھے کی ہے تو اچھی بات ہے لیکن اگر اچھے کام کرتے تو بی جے پی یہاں سے آرتی نہیں آرہی ہے اس کا مطلب آپ کی کمزوریہ ہے کیونکہ میرے کہنے سے جنتہ فیصلہ دیتی ہے ووٹ سے متعدان سے پتہ لگتا ہے جنتہ کس کے ساتھ ہے جنتہ جس کے ساتھ ہے جنتہ وہ جس کے کام اچھے لگیں گے چناوی نتیجوں کے اندر جنتہ جناردن ہوتی ہے جنتہ بوٹوں سے جواب دے دیتی ہے لوگ سبا چناو کے نتیجوں نے یہ بتا بھی دیا کہ یہاں سے منتری جی ہو چاہے پھر جو وپکس کے اندر اوہ نیتا ہو کونگریس پارٹی کو یہاں سے بلکل بڑت ملی ہے آٹھ ہزار پلس کی بڑت یہاں سے ملی ہے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا جنتہ کی بیچ آپ جا رہے ہیں دور ٹو دور کاری کرم ہو رہے ہیں گاؤں کے گاؤں کے اندر کاری کرم ہو رہے ہیں میں نے سمسے لوگوں کی کیا نظر آ رہی ہے کہ لوگ اس ہریانہ کے اندر اس سرکار کو بدلنا چاہتے ہیں دیکھیں آج ہمارے جو کاری کرم چل رہے ہیں دپیندر اڈا جی کے جو کاری کرم چل رہے ہیں پارٹی کی کانگریس کے جو کاری کرم چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں ہریانہ مانگے حساب بھئی دس سال سطح میں رہے ہو آپ بی جی پی دس سال سطح میں رہے ہیں تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس سے حساب مانگیں گے دس سال میں آپ نے کیا 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 کیونکہ اب تو انہوں نے انڈ ٹائم آگیا تو دو مہینے بعد تین مہینے بعد تو چناو ہے تو جنتا آج جواب مانگ دیئے حساب مانگ دیئے بی جی پی چھے کہ آپ نے دس سال میں کیا کیا جو ہریانہ وہ پنجر اوڈا جی کی سرکار میں کانگریس سرکار میں روزگار میں نمبر بن ہوتا تھا آج وہ بے روزگاری میں نمبر بن جو ہریانہ برسٹا سار میں ہریانہ میں برسٹا سار Мыnen کے کوئی چیز نہیں تھی جب اوڈا سارکار دی آج برسٹا سار میں آپ نمبر بن پیاتھ ہوتے ہو اپراد میں اوڈا سار کی سرکار میں اپراد پوری ہریانہ سے در سے ختم کر دیا تھا کئی بھی کوئی اپراد دی دکھتا نہیں تھا سارے اپراد دی ہریانہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اب سارے اپراد دی ہریانہ میں بیٹھے ہیں اپراد میں بھی نمبر بن ہے آج جتنے بھی بڑے بڑے ادھوگ پتی ہیں جتنے بھی بڑے بڑے شو روم کے مالک ہیں ان کو لگا تار آئے دن دمکیاں ملتی ہیں گوڑی ماری جاتی ہیں فیروتی مانگی جاتی ہے تو اس اریانہ کا جو آپ نے بٹھا بٹھایا ہے جو دس سال میں اریانہ کو جو جیرو پہ لیا دیا جو اریانہ کا بھی نمبر بن کراتا تھا تو وہ جنتہ آج حساب مانگ رہی ہے ہم بھی گاؤں میں جا رہے ہیں تو وہ حساب مانگنے کے لیے جا رہے ہیں اس لیے اب ہمارے بھی لوہارو میں میں نے بھی 27 تاریخ سے پرسوں سے لوہارو ہلکے کے کاری کرم شروع کیے ہیں جنتہ مانگے حساب ہریانہ مانگے حساب دیپیندر ہڈڈا جی کے دیسانے دیس کے انصار تو ہم جنتہ کے بیچ میں جائیں گے اور جنتہ کے جو بودھے ہیں وہ سنیں گے اور تینک باجوا کی پول کھلنے کا کام کریں گے جس پرکار سے آپ نے بتایا کہ دیپیندر ہڈڈا کے کاری کرم ہریانہ مانگے حساب مہندرگڑ کے اندر گریہ ماندر امیچہ جی پہنچے تھے انہوں نے اسی جواب کا ہڈٹا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھوپیندر سنگھ ہڈٹا ہریانہ کا حساب مانگ رہے ہیں تو میں پائی پائی کا حساب دوں گا اور اگلے دن جو ہیں ان کے نیتاؤں کو اوپر ایڈڈی کی ریڈ لگا دی جاتی ہے جس کے اندر آپ کے سونی پتھ سے ایک ویدائی کو گرفتار بھی کر لے جاتا ہے اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بی جے پی کی بوکھلا اٹھ کا سب سے جو بڑا ثبوت ہے نا تو اگر بی جے پی کہتی ہے کہ ہم پائی پائی کا حساب دیں گے تو پائی پائی کا حساب آپ ایڈڈی کے حساب پر مرو آگے تھوڑے دو گے اگر آپ کو حساب دینا ہے حساب لینا ہے تو آپ پملک سے بات کرو جنتہ سے شدی بات کرو آپ جو ہے کئی نہ کئی دیپیندر اڈا جی کی جو لوک پر یہتا ہے اس سے بوکھلا گئے ہیں امیچھا جی آئے انہوں نے بھی اڈڈا صاحب کا کئی بات جکر کیا بھئی آپ اپنی کاموں کا جکر کرو نہ آپ اڈڈا صاحب کا جکر کیوں کر رہے ہو اس کا مطلب آپ کہنے کے ڈرے ہو تو اس لیے بی جے پی کی یہ بوکھلا اٹھ ہے اور بی جے پی آج وہی کام کر رہی ہے جو ہماری سرکار آدمی اڈڈا صاحب نے کانگریس پارٹی نے جو وعدے کیے ہیں کہ اگر ہماری سرکار ہم یہ کام پریں گے آج انہیں کاموں کو دھو رہا لیے سو سو گز کے پلات دیں گے پینسن بڑھائیں گے یہ چیز یہ تو باتیں ہمارے ہیں آپ کے پاس دس سال دیں دس سال میں آپ نے کیوں نہیں سو سو گز کے پلات گریبوں کو دیئے آج تمہیں دس سال بعد کیسے یاد آئی تو بی جے پی کہیں نہ کہیں ڈرے ہوئی ہے اور رہی بات ہم اچھا کہتے گی دس سال کا جو ہے اڈڈا صاحب دیں اڈڈا صاحب کی آج سرکار تھوڑی ہے آپ دس سال سے ستہ میں ہو اسحاب تو آپ کا جناب فرض ہے نا جس لئے وہ تو ایک بے توکا سا بیان ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کی بوکھلات ہے بوکھلات میں ایسے ہی بین دیتا ہے مطلب ایک چیز یہ بھی ہے نردر جی جیسے چناؤ نزدیک آتے ہیں لوگ سبت چناؤ کی بات کریں لوگ سبت چناؤ سے جسٹ پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا ایڈی نے نیتاں کو گرفتار بھی کیا کونگریس پارٹی کے بینکوں کو سیز کر دیا گیا جسٹ چناؤ سے پہلے ایسا کرنا اپنے آپ میں درست درستہ رہا ہے یا فیر واسطوں میں کونگریس پارٹی کے اندر کیونکہ کونگریس پارٹی کے بہت سارے نیتا بی جے پی کے اندر بھی سامل ہوئے کیا برشتہ ساری نہیں جو بھی نیتا کونگریس میں ہے ان کے اوپر ایڈی کی کروائی ہوتی ہے سی بی آئی کی کروائی ہوتی ہے لیکن جس دن وہ بی جے پی دوائن کر جاتے ہیں اس دن ساری بند ہو جاتے ہیں تو کیا بی جے پی میں جانے کے بعد سارے دول جاتے ہیں ایسی کون سی واسنگ مسین ہے بی جے پی کے پاس جس کے اندر جتنا بھی برشتہ جائے نیتا وہ جاتے ہی صاف ہو جاتے ہیں کونگریس میں تھے وہ بی جے پی میں چلے گئے تو آج وہ پاک ساتھ تو یہ بی جے پی کا کہنا کہ لوگوں کو ڈرانے کا دمکانے کا ایک طریقہ ہے دیش میں بھی ایسا ماہول بناتے ہیں اندو مسلم بھارت پاکستان مندر مسجد لوگوں میں نفرت کا ماہول بنانے کا اریانہ میں آئیں گے تو جات نون جات دوسرے سٹیٹ میں جائیں گے تو دوسرے سٹیٹ کی جاتیوں کو لڑائیں گے ان کا کام بی جے پی کا ایک ہے یا تو دیش کو دھرم مذہب میں ڈالو یا ہر سٹیٹ کو جاتی پاتی میں ڈالو اور تم راز کرو اس لیے یہ کہنا کہ یہ اوچھی راز نیتی ہے اور لوگ تنسر کی کہنا کہ یہ ہتیا ہے یہ تو سکر ہے کہ بھگوان کے دعا سے ان کی چاسو سٹیٹ نہیں آئی جنتا سمجھ گی پہلے ان کو نہیں تو چاسو سٹیٹ آتی تو یہ کہنا کہ بابا ساہب بیو رابا میڈ کرنے جو سویدان بنایا تھا اس کو بھی ایک ختم کرنے کے چکر میں تھے لیکن جنتا جاغرگ ہوگی جنتا سمجھ گی اس لیے اب لٹک پٹک کے انہوں نے سرکار بنای ہے جنتا نے ان کو اپنا سمرتن دیا نہیں ان کو آجانا ان تو بالکل ہی نہیں دیا رہا آجانا میں تو پانچ کی پانچ سٹیٹ آ رہے ہیں جبکہ پچلی بار دس کی دس جیت رہے تھے اور چار چار پانچ پانچ سٹیٹ رہے تھے اب کی بار تو مسکل سے لٹک لٹکے جیتے ہیں تو یہ بی جے پی کی ایک چھوٹی اوچھی راجی تھی پیچاسی سو روپے کی بات کی گئی تھی لوگ سبا چناو کے اندر کی خٹا کر خٹا کر لوگوں کے خاتے میں آئیں گے اب چھے ہزار روپے کا ایک پرلوبن جو ہے وہ لوگوں کو مطلب پپکس کا کہنا ہے کہ چھے ہزار روپے کا ایک پرلوبن ہے جنتا کو جو تین ہزار روپے پینسن مل رہی ہے چھے ہزار روپے پینسن جو کنگریس پارٹی دے گی تین سو یونٹ بیجلی فرید دے گی اس کا کتنا بینیفیٹ ہوگا جنتا اس چیز کو کیا مان پائے گی دیکھیں بینیفیٹ تو آپ جنتا کے اتھکی کام کریں گے تو بینیفیٹ تو آپ کو ہوگا اور بیجلی پی جنتا کے اس کے کام کرتی تو آنے کی آج یہ حالت نہیں بنتی ان کو بیچ میں تو چیف منیسٹر چینج کرنا پڑے ہیں لگاتار یہ نو سال در تو خٹر صاحب خٹر صاحب کرتے رہے اب خٹر صاحب کو انہوں نے اٹھا دیا اس کا مطلب کوئی نہ کوئی بہت بڑا فیلیو رہی اگر آپ کا چیف منیسٹر آپ بیچ میں اٹھاتے ہو اس کا مطلب کوئی کمی ہے اس میں اگر ٹھیک تھا تو اسی کو رکھتے تو یہ بیجلی پی کئی نہ کئی چاروں طرف سے بخلات میں ہے اور بیجلی پی کو یہ لگتا بھی ہے کہ آنے والے چناؤں میں اریانا مین کو آر کا مو دیکھنا پڑے گا کیونکہ جس طریقے سے کانگریس پارٹی جنتا سے جو بھی وائدے کر رہے ہیں چاہے تیلنگانہ کی بات ہو جہاں بھی کانگریس بنی ہے چاہے ماتل پردیس کی بات ہو جو وائدے کانگریس نے پہلے کیا تھی وہ پورے کر کے دکھائے ہیں اور بیجلی پی وائدے صرف اور صرف وائدے کرتے ہیں پورا نہیں کرتے ہیں دوزار چودہ میں جب مو دی جی آئے انہوں نے کتنا بڑا وائدہ کیا تھا کہ سو دن کے اندر بھی دیسوں سے کڑا دن واپس آئے گا آج دس سال ہوگی ان باتوں ہاں کئی جگر نہیں ہے بولٹ ٹرین چلے جائیں گی میٹرو سیٹی بنائے جائے گی گنگا کی صفائی کی جائے گی پندرہ پندرہ لاکھ خاتے میں آئیں گے اچھے دن آئیں گے دو کروڑیوں کو روزگار دیا جائے گا آج ان باتوں کا کئی کوئی جگر نہیں ہے آج جب بھی چنا باتا جگر کرتے ہیں بھارت پاکستان کا ہندو مسلم کا درم مجھب کا تو ان کی سوچ جو نا وکاس کرنے کی کام کرنے کی زندہ کی باونوں کی نہیں ہے ان کی سوچ ایک نفرت خلانے کی ڈر خلانے کی اور ذاتی پاسی درم میں باتنے کی سوچ ہے اچھے سرکار بنائے گی تو جنتہ کی سرکار ہو کسانوں کی سرکار ہو گریب مزدور بیپاری کی سرکار ہو سرکاری نوکری کی بات کر رہے ہیں پانچ سال بیٹھ گئے ہیں ابھی لاسٹ کی دو مہینے کے اندر بھرتیوں کا پٹارہ نائزم چانی کھول رہے ہیں لگاتار اگزام جو ہوں کی ڈیٹ گوشت ہو چکی ہے بھرتیاں ہوں گی لاسٹ طریقے سے بھرتیوں کا پٹارہ کھولنا لوگ کے سامنے اس طریقے سے رکھنا دیکھیں یہ جنتہ کو گمراہ کرنے کی چکر میں آپ دیکھو دس سال سے ستہ میں یہ اوپر بھی ان کی سرکار ہے نیچے بھی سرکار ہے دس سال میں یہ نوکری نہیں پر پائے آج بھی اریانہ میں دو لاکھ پت خالی پڑے ہیں آپ نے کیوں نہیں پرے دس سال میں اب دو مہینے میں آپ کو کیا جلدباجی ہوگی کہ آپ کو بڑھنے پڑیں گے لیکن یہ صرف بڑھیں گے نہیں یہ صرف پیپر دلوائیں گے بچوں سے ایجام دلوائیں گے یہ ریزلٹ نہیں نکال پائیں گے سرکار آ جائے گے سرکار ان کی آنی نہیں ہے بعد میں کہیں گے ہم نے تو پیپر دلوائے ایسے ہی سرکار نہیں کر دیا تو اس لئے یہ صرف لوگوں کو بیک آنے کی کوشش ہے لیکن زندہ جب زاغر ہو جاتی ہے تو وہ بیک آنے آتی نہیں ہے اب بھی یہ بیک آنے چکر میں تھے جب پارلیمنٹ کا الیکشن تھا ٹی وی کھولو تو چار سو پار موبائل کھولو تو چار سو پار اخبار دیکھو تو چار سو پار مطلب ایک لوگوں کے دماغ میں ایک فویہ ڈال دے گی جیسے اریانا میں پچھلی بار اب کی بار پچھتر پار اب کی بار پچھتر پار اب کی بار پچھتر پار کا نعرہ نہیں ہے نعرہ تو ختم کر دیا نا جب چار سو پار کا نعرہ نہیں رہا پچھتر پار کا پچھتر پار کا پچھتر پار کا نعرہ نہیں رہا بھی پچھتر پار کا نعرہ تھا چالیس پار نہیں کر پائے اب کی بار چار سو پار کا نعرہ تھا تین سو پار نہیں کر پائے تو ان کی ایک جھوٹ پولنے کی آج نیستی ہے نا وہ آپ کہیں نا کہ جنتا پوری طرح سمجھ سکے آج جنتا موڈی جی کو اور موڈی جی کی پارٹی کے پوری طرح سے خلاب ہے اور اس کا ریزلٹ جو ہے نا آنے والے چناؤں میں آپ کو دیکھنے کا ملے گا سی ایم کی کرسی کو لے کر کے لگاتار کونگریس پارٹی کے اندرے گھوٹ بنا ہوا ہے چاہے ہم کرنے چودری کی بات کریں اپنے آپ میں دعوی داری ٹھوک رہی تھی کہ سی ایم کی امیدوار وہی ہو سکتی ہیں اکیلے بھوپیندر سنگھ ہڑڈا ہی سی ایم کے امیدوار کے ہوئے ادھر سے کماری سیلزہ جی نے بتایا ہے کہ اوڈے بان جی کیسے گھوٹنا کر سکتے ہیں کہ بھوپیندر سنگھ ہڈا ہی سی ایم اس طریقے کیسے دیکھتے ہیں اور آلہ کمان کا کیا گھوٹنا ہوگی کیا چہرہ بھوپیندر سنگھ ہڈا کا دکھائے جا رہا ہے جس پر کار سی ایم دعوی داری کا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر سناو جیت جاتی ہے تو ادھر سے ہم کماری سیلزہ جی کے اگر پانچ سے چار بیدائیت جیت جاتے ہیں ادھر سے رہا ندیف سنگھ سرجے والا کے پانچ سے چار بیدائیت جیت جاتے ہیں تو آپس میں ہی کئی گھڑ بندھن کی سرکات نظر نہیں آئے گی کونگوریس کے در مکھے منتری کون ہوگا دیکھیں مکھے منتری وہ ہوگا جس کو جنتا چاہے گی آج اریانہ پردیش کی جنتا سے آپ پوچھ کے دیکھو گے کہ مکھے منتری کونگوریس میں کون ہونا چاہیے جہاں تک مجھے لگتا ہے پچھلے پانچ سال سے جو محنت دیپندر اڈا جی نے کری ہے اور جو لڑائی انہوں نے لڑی ہے وہ دلی ائر کنڈیسن کوٹھیوں میں نہیں بیٹھے تھی دیپندر اڈا جی پبلک کے بیچ میں رہے ہیں پچھلے پانچ سال سے اور انہیں کی محنت کا پرینام ہے کہ آج ہریانہ میں کونگوریس کی اتنی آن دی بڑی ہوئی ہے تو جنتا آج چاہتی ہے کہ کنینا کہ دیپندر اڈا جی ہریانہ کی کمان سمالے کیونکہ چودری بھوپندر سنگھ اڈا جی کے نیتر طاو میں اڈے بان جی کے نیتر طاو میں کونگوریس پارٹی نے پچھلے دو ڈائی سال سے جو کڑی محنت زمین کے اوپر کری ہے چاہے وہ گڑی مہولے گھر گھر جا کر کی ہے اس سے کونگوریس کا محول بنے اور اس سے بنے تو آج کنینا کہ لوگوں کے دلوں میں دیپندر بسیا ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں دیپندر ہے تو مجھے لگتا ہے آج ہریانہ کی جنتا چاہتی کہ دیپندر اڈا جی جو ہنا ہریانہ کی کمان سمالے اور رہی بات سیلزا جی کی سورج وڑا جی سب پارٹی کی سینئر نیتا ہے جنتا جس کو چاہے گی چیف منیسٹر تو وہی بڑھنا چاہیے ہماری بھی امید یہی ہے کہ کہ ہی نہ کہیں آج جتنے نوجوان ہیں ہریانہ کے وہ بھی دیپندر اڈا جی کی طرف دیکھ رہے ہیں آج جتنے بھی ہریانہ کا جو سب سے زیادہ ہریانہ میں ساٹھ پرشنٹ زیادہ یوت ہے پورا ہریانہ کا یوت ساتھ ہے کہ کہ ہی نہ کہ دیپندر جی آج ہریانہ کی کمان سمالے اور بجورگ ہیں مات آئے ہیں ان کو اپنا بیٹا مانتی ہے بل کوئی بھائی مانتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آج دیپندر اڈا جی کے علاوہ کوئی مجھے نہیں لگتا کہ آج سب سے بڑا کا آگر کوئی ہریانہ میں لوگ پھر یہ چہرہ ہے آج وہ دیپندر سی میں اڈا ہے نردہ جی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے جیند کے اندر جب انیلو پارٹی کا سائد پچیس ستمبر کے ایک ریلی تھی جس کے اندر مانن یہ پہلے مکہ منتری اوپر کا چوٹالا جی تھے وہاں پہ دوسین چوٹالا جی تھے دوسین چوٹالا جی کے پیچھے ہمارا سی ام دوسین چوٹالا ہو ہمارا سی ام دوسین چوٹالا ہو ادھر سے دادا جی جی ہے وہ خود چاہتے ہیں وہ پارٹی ایک یوہ چہرے کو آگے کرنے کے معاملے میں بکھر گئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کبھی پیتا جی بیٹے کو آگے کریں سمجھ سے آ جائے کیونکہ وہ پارٹی آگے ہو کر کہ آج ان کا نام ہو نشان نہیں ہے دیکھیں آج پیتا جی نے بیٹے کو آگے نہیں کیا ہریانا کی جنتہ نے دیپندر جی کو آگے کیا جنتہ نے اسی دن نارے لگائے تھے دوسین چوٹالا جی کے نہیں نارے لگائے تھے تو وہ تو ان کا پریوار کی بات تھی وہ پارٹی ایک پارٹی نہیں تھی کوئی لوگتانترک پارٹی نہیں تھی وہ ایک پریوار کی پارٹی تھی پریوار میں دو بھائی الگ بھی تو ہوتے ہیں دو بھائی آج پانچ بھائی ہیں تو وہ جب بڑے ہوں گے بھی بھی لگائے لوگتانتر کے پریوار کی پارٹی ہاں ہریانا کونگرس میں اودیوان جی ہیں وہ تو اڈا صاحب کے پریبار سے نہیں ہے اور دیپندر اڈا جی تو آج ایک سانسد ہے ان کے علاوہ ان کے پاس کونگرس میں اور کوئی وہ تھوڑی کی بھئی انہی کی پارٹی ہے وہ تو دیکھو جو آدمی محنت کرے گا اس کو محنت کا فڑا تو ملے گا آج وہ پیندر اڈا جی زمین کے اوپر جڑے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں جنتہ کی شیوہ کرے گا تو وہ تو جنتہ کسی کو آگے بڑھاتے ہیں کسی کے بڑھانے سے کوئی آگے نہیں دیکھو ایک دور وہ بھی تھا پتسیس سال کے عمر کے اندر جب دوسرین چوٹالا جی سانسود بنے تھے ہریانہ کے اندر ہنی پوری دیش بلک کے اندر ایک ریکورڈ تھا کہ یوہ ایک سانسود بنے ہیں اس سماعہ آپ بھی ان کے ساتھ تھے اس سمیں بھی یہ نارے تھے کہ دوسرین چوٹالا سی ایم ہوں گے اب کی بار بی جے پی زمونہ پار اور بی جے پی کے خلاف ووٹ مانگے تھے اور چونہ ہوتے ہی ریزلٹ آتے ہی بی جے پی کے پاس جا کر بیٹھ گئے تو انہوں نے تو جنتہ کو گمراہ کر کے انہوں نے ووٹ لی ہے اور جنتہ کے ساتھ بعد میں دھوکھا کیا جنتہ نے آشیرواد دے دیا تھا وہ تو ان کا کامدہ بعد میں کتنا بڑا کسان آندولوں ہویا اس سماعہ بھی دوسرین چوٹالا جی لپٹی شیم کے کلشی پر بیٹھے رہے تو وہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑی تو وہ تو آدمی جیسے کرم کرے گا اس کو فرد تو اس کو ویسے ہی ملیں گے دیپندر اڑا جی پاس بار کے سانسد ہے پارلیا میٹ میں اکیلے سانسد تھے آجیانہ کی طرف سے جو لڑائے لڑتے تھے آج بھی وہ لڑائے لڑ رہے ہیں تو اس لئے جنتہ ان کو موقع دے گی اور اس امید پر وہ کتنا کھرا اتریں گے وہ تو فیصلہ اس کے بعد ہوگا لیکن آج جو ہے وہ ہریانہ کی جنتہ کا مند جو ہے وہ دیپندر جی کے پر تھی تو کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہریانہ کی جیوہ جنتہ کہوں یا ہریانہ کی جنتہ جو دیپندر شنوڑا کو سین چہرے کے رکھ میں دیکھنا کرتی دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے پوری ہریانہ پردیشی جنتہ چاہتے ہیں کہ دیپندر اڑا جی ہریانہ کی کمان سمال لے اپنی بار ہنے باق سر تو یہ تھے ہمارے ساتھ نریندر جی نریندر راج گاگڑواس پردیش پروقتہ کے طور پر ہریانہ کانگریس کے اندر ایک نئی کمان ان کو ملی ہے انٹرویو کے مہادم سے ساپ سبدوں کے اندر بتایا ہے کہ کس پرپکاہ سے ہریانہ کے اندر اندر ڈیپندر سنگھ ھوڈا کے نیترتوں میں بھوپندر سنگھ ھوڈا کے نیترتوں میں کانگریس اس پرکار سے مضبوط ہوئی ہے اور پانچ سیٹے لوگ سبا کے اندر جیتی ہیں انہوں نے بتایا کہ ستر پلس سیٹے جو ہیں اریانہ کے اندر بیدان سبا سیٹوں کے اندر کانگریس جیتے گی اور مضبوطی کے ساتھ سرکار بنائے گی تو آپ کا بہت بہت دنیوات کومنٹ سیکشن کے اندر اپنے رائے جرور دیں دنیوات جہین جہبار مرمسکار